نمشکار دوکتو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں سارے خبریں دیں گے لیکن اس سے پہلے دوکتو ایک ردہ ڈالیں گے سرخیوں پر آپ کو ادا دوکتو نتی سرکار کا آر پی سنگھ کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال بی جے پی کی چارٹو کار نہ کرنا آپ بند کرے آر پی سنگھ اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوکتو دو مسلم بھائیوں نے جیتا سبھی کا دل دراصل آپ کو بتا دے آن لائن رامائیر پرتی ہو گی تھا ہمیں دوکتو کرل کے دو مسلمانہ نے ہی پرتی ہو گی تھا جیتلی پوری رامائیر پتہ تھی اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پردان منتری نارین مودی اور فاروخ عبداللہ کہ ایک تصویر وائرل جس میں دونوں ایک دوسرے سے بڑے ہی پیار سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہاں ہی پر اگر یہ بڑے خور میں ہم آپ کو بتائیں دوستو ابھی تو سرکار بنے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا اس سے پہلے ہی دوستو شندے گھٹ اور بی جی پی گھٹ آپ اس میں بڑھ گئیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہاں ہی پر دوستو اتر پردیش کے منتری کو کوٹ نے سنائی سزا اس سے پہلے ہی جو اتر پردیش کا منتری ہے دوستو وہ آپ کو بتا دے راکش ساچان نام ہنگ کا یہ کوٹ سے فائل ہی لے کر بھاگ گئے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مہنگائی کے خلاف آر جی ڈی تجسفی کا پرتی روت مارچ جم کر تجسفی آدھا انہیں بی جی پی کو گھیرا بولے فلال دیش میں آج ڈبل انجن سرکار نہیں بلکہ مہنگائی کی مار چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اکلیش یادو کا یوگی حدید تنات کے اوپر تنج بولے فلال جھنڈے ترنگے یاترہ کے نام پر بچوں سے پندرہ پندرہ لوٹے روپے لوٹے جا رہا ہیں اور اس کو دوستو آپ سمجھیں جو ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو بی جے پی اس کو راشت پریم کہتی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہاں ہی پر گجرات میں پھر سے دوستو ارون کے جوال گرجے بولے فلال بی جے پی کا بی جے پی کا جو چہرہ ہے وہ صاحب دکھائی دیتا ہے ہمیں راجنیتی کرنا نہیں آتا اگر پانچ سال میں کچھ نہ کریں تو بھار پھیک دینا گجرات سے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہاں ہی پر شرکانتے کے خلاف دوستو آپ کو تعدے چار اور دھارائے لگائے گئیں دراصل بی جے پی کا گالی باز نیتا جم کر لتھارا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہ دراصل آپ کو بتائیں گے تیج پرتاب کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہم بھگوان کرشن کا روپ ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہ دراصل آپ کو بتائیں گے تجسوی یادو کا برہشتہ چار پر جم کر حملہ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے کک کر کر دیں گے فلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں ہے داصل دوستو آپ کو بتا دے پردان منتری نرین مودی کے اوپر گرجے کسان نیتا راکٹ ٹکیٹ بولے سرکار میں رائشت واد نہیں بلکہ دھوم چل رہا ہے جی ہیں داصل دوستو آپ کو بتا دے ایک بار پھر سے کسانوں نے ہنکار بھر دی ہے کسانوں نے اعلان کر دیا کہ اب دیش کے ان مودوں کو اٹھا جائے گا جس میں بروزگار ہے غریبی اور جو دوستو چھاتروں کی نئی وجنہ جو لائے گئی ہے اگنی پر داثر آپ کو بتا دے بی جے پی چاروں طرف سے گھر گئی ہے ایک طرف بی جے پی کی کئی راجوں میں دوستو سرکار گرنے کی کگار پر ہے تو دوسری طرف بی جے پی اور سنجھے گھٹ میں آپس میں بھڑت ہو گئی ہے اور ادھر دوستو کسانوں نے سرکار کو گھیر لیا آپ کو بتا دے دوہ دار چوبیس کے لیے راکٹ ٹکیٹ اور خاص کر کر راکٹ ٹکیٹ کے ساتھ جین چودری نے ایک پلان بنایا ہے آپ کو بتا دے دوہ دار چوبیس میں اس کو لابو کیا جائے گا ووٹنگ سے پہلے تاکہ آپ کو بتا دے چناؤں جیتا جا سکے اور بی جے پی کو کہیں نہ کہیں بڑا جھٹکہ دیا جا سکے آپ سب جانتے ہیں دوستو کہ ادوخت بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے وپکش کو ہتم کر دے لیکن وپکش جو ہے دوستو وہ اور دو گناہ مضبوط ہوتا جلا جا رہا ہے آج ایڈی سی بی آئی ارن آئی کا جس طریقے درپیوک چل رہا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو یہاں پر بھارتی جنتا پارٹی پر بھاری پڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے نہیں تھا ہم نہ آپ کو پہلے بھی کار پھر کہیں گے کہ آج جو دیش میں دوستو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بی جی پی کا چال چلیتر پر نشانہ تو ساتھتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کی جو حصلیت ہے وہ بیا کرتا ہے تو پردان منتری درین مودی نے جو دیش کی جنتا سے وعدے کی ہیں ان وعدوں کا دوستو کوئی مطلب ہے نہیں اور یہ آپ بھی جانتے کہ ان وعدوں کا اگر کوئی مطلب نہیں ہے تو جنتا ووڈ بھی نہیں دے گی فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خوب نکل کا آ رہی جی ہیں دوستو آپ کا دعا ہے بی جی پی کے اوپر ارون کے جی وال کا اوپر ارون کے جی وال کا بڑا حملہ بولے فرحال ہمیں راج نیتی کرنا نہیں آتا بی جی پی نے پچھلے تئیس سال سے خاص کر کر گجرات کو کچھ نہیں دیا آپ کو بتا دوستو پچھلے تئیس سال سے گجرات پر بی جی پی راج کر رہی ہے ایسے میں اب کی بار ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کانگریز یا پھر عام آدمی پارٹی سین لگا دے گی بی جی پی کی ووٹ میں آپ کو بتاتا چلو دوستو دستا ارون کے جی وال کا گجرات میں کل دوسرا دن تھا جس کے بعد ارون کے جی وال نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوگا کہ صرف پانچ سال دے دیجئے ہمیں اگر پانچ سال میں کچھ نہیں کرے وکاس تو ہمیں اٹھا کر باہر پھیک دیجئے گا کچھ نہیں کہیں گے آپ کو بتا دوستو جو اس طریقے سے یہاں پر یہ بولتے ہوئے نظر آئے نیتا صحیح صاف ہو جاتا ہے دوستو کہ فیلال آج کل کی جو راجنیتی ہے وہ کافی زیادہ بھائیوہ ہو گئی ہے بھائیوہ اس لیے بھی ہو گئی ہے دوستو کیونکہ فیلال آپ بھی جانتے اور ہم بھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کس طریقے سے دیش میں آج ایک سین لگانے کا کام کیا تھا بی جی پی اور دوستو ان کے کئی بڑے نیتا آئے دن جو اس چپیٹ میں آتے رہتے ہیں خاص بات یہ نہیں ہے لیکن جو دیش میں ہو رہا ہے دوستو یہ کہیں نہ کہیں سوچنے والی بات ہے پردان منطری انرین موڈی اور جترے بھی ان کے وعدے ہیں دوستو پوری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی ایک چیز کے اوپر بات کرتے ہو تو جنتہ کو اور دوسرے کا سوال بھی چاہیے رہتا ہے پردان منطری کو دوستو خود ہی کو نہیں پتا کہ دیش میں کیا چلنا ہے اور اسی لئے اکلے جو یہاں پر سیدھے سیدھے ارون کیجوال نے بی جے پی کو گھیر لیا کیجوال نے صاف کہا کہ تیس سال میں گجرات میں کوئی وکاس نہیں ہوا نہ اسکول اچھے ہیں نہ شکچہ اچھی ہیں نہ ہی دوستو ہسپٹل سے جب لوگوں کو مریضوں کو دوستو ہسپتالوں کی ضرورت پڑتی ہے تو بی جے پی نے یہ سب کچھ چیزیں سویدائیں نہیں دے رکھی ہیں ارون کیجوال نے کہا کہ سب سے پہلے پانچ سال میں وہ کر دکھائیں گے جو بی جے پی نے پچھلے تیس سال میں نہیں کیا ظاہر سی بات ہے دوستو تیس سال ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے دوستو سمیں تیس سال میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے یہ آپ بخور سمجھتے ہیں پردان منتری نرین موڈی دوستو پورے تیس سال کو کھا گیا ہے اور تیس سال پر سوال اٹھ رہا ہے اس لئے بھی اٹھ رہا ہے دوستو کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی ایک مدے پر بات کرتے ہو یا وہ مدے آپ کی سمجھ سے باہر ہے دوستو تو کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھیں گے پردان منتری نرین موڈی ہو یا پھر دوستو اور دوسرے نیتہ ان پر بھی جو یہاں پر کہیں نہ کہیں شکنجہ کسا جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ دیش کے کسی ایک مدے پر بات کرو گے تو کہیں نہ کہیں دوستو دوسرا مدہ اپنے آپ اٹھی جاتا ہے تو یہ تو صاف ہے کہ فلحال پردان منتری نریندر موڈی کا جو ایک چریت رہے دوستو وہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں کروگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو دو مسلم بھائیوں نے جیتا سب ہندو بھائیوں کا دل جیا دوستو پورا دیش کر رہا ہے ان دونوں بھائیوں کو سلام دراصل آپ کو بتا دوستو کیرل کے دو مسلم یوک انہیں آپ کو بتا دے رامائن کی پرتیوگیتہ جیت لیے دراصل آپ کو بتا دے رامائن کی ایک اونلائن پرتیوگیتہ ہوئی جس میں دوستو آپ کو بتا دے دو مسلم چھانتے ہو نہیں پوری کی پوری پرتیوگیتہ جیت لیے اونلائن آپ کو بتاتا چلو دوستو دراصل ایک اونلائن پرتیوگیتہ پوچھی گئی جس میں یہاں پر ان دونوں مسلم بھائیوں کو سب کچھ پتا تھا ایک کا نام تھا دوستو محمد زویری دوسرے کا نام ہے محمد وفیم یہ دونوں کے دوستو کیرل کے رہنے والے ہیں اور جب دوستو ان سے رامائن کے سوال پوچھے گا اسپرتیوگیتہ بیسکلی یہ ایک قویز گیم تھا جیسے کہ دوستو آپ دیکھتے رہتے ہیں جیسے کروڑ پرتی ہوا ایک قویز گیم ہے وہاں پر سوال پوچھے جاتے ہیں اور بھی اس طریقے کئی سوال گیم آ چکے ہیں جیسے دس کا دم تو اسی ٹائپ کا یہ بھی ایک قویز گیم تھا بس یہ آنلائن تھا اس میں دوستو ہزار لوگوں نے جو یہاں پر اترتیوگیتہ میں بھاگ لیا تھا لیکن آپ کو بتا دے ہزار لوگوں نے جن لوگوں نے بھاگ لیا تھا ان میں سے ان دو مسلم بھائیوں نے ایسے جواب دیئے کہ لوگ دنگ رہ گئے کہ کیا واقعی میں دو مسلم بھائیوں کو پوری کی پوری رامائن پتا تھی اور دوستو یہی تو ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے یہی ہمارے دیش کا سب سے بڑا پیار ہے کہ آپ دیکھی ہندو مسلمان سے کسائی سب ہیں بھائی بھائی اور اگر یہ چیز لاغو ہو جاتی ہے دیش میں تو کہیں نہ کہیں دوستو جو نفرت فیل لئی ہے دیش میں یا پھر جو ایک ایجنڈا چلایا جاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں دیش کی جنتہ بچے گی اور یہ آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ فیلالا دیش کی جو ایکونومی ہے وہ پوری طریقے سے بگڑ چکی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے دوستو اور پھر کہوں گا کہ بھارتی جنتہ باتی ہر وہ ممکن کوشش کرتی ہے جس سے کہ جو یہاں پر وہ بچنے کی کوشش کر سکے تو اس بات کو دوستو جھٹلایا نہیں جائے سکتا کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے جو یہاں پر فیل ہو چکی ہے اور دوستو ایسی فیل ہوئی ہے کہ جس کا مطلب کوئی آئیے سمجھیں کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اکلی شادہ کا بی جی پی کے اوپر تنج جی ہیں دسل دوستو آپ کو بتا دے پندرہ پندرہ روپے بچوں سے وصولی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے دوستو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں دسل آپ کو بتا دے اب اکلی شادہ نے بی جی پی کے اوپر حملہ بول دیا اکلی شادہ نے یوگی کے اوپر تنج کرتے ہوئے کہا کہ فیلال جس طریقے سے راشتباد کی بات ہوتی ہے بچوں سے وصولی کی جا رہی ہے راشت پریم میں پندرہ پندرہ روپے دسل دوستو آپ کو بتا ہے ترندہ یاترہ نکالنا اور اس کے دوران پردان منتی نین موڈی نے امریت مہت ساو کی جو باتیں بولی جا رہی ہے اس کو لے کر کئی نہ کئی دوستو جنتہ نے گھیر لیا موڈی سرکار کو خاص کر کر اکلی شادہ نے بتایا کہ ایک سکول میں کے ایسے بچوں سے پندرہ پندرہ روپے بھانگے جا رہا ہے کہ بھئی یہ پندرہ پندرہ روپے دو اور ان پندرہ پندرہ روپے میں دوستو کئی سوال بھی اٹھ رہا ہے آپ سمجھئے آج بھارتی جنتہ پاٹی جو لوگوں سے پیسے ماننے کا کام کر رہے ہیں خاص کر کر چھوٹے بچوں سے دوستو یہ سوال اٹھتے ہیں اور آپ یقین مانئے یہ سوال کہیں نہ کہیں بی جی پی سے اس لیے بھی اٹھ رہا ہے دوستو بھارتی جنتہ پاٹی جو دیش میں کام کرتی ہے اور اس کے خلاف کہیں نہ کہیں دیش کی جنتہ غصے میں فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو ایک بار پھر سے رجی ڈی کے نیتا جی ہیں دوستو تجسفی یادہوں نے بی جی پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے بھارتی جنتہ پاٹی دیش میں لوٹ پاٹ مچانے کا کام کر رہی ہے دیسل دوستو آپ کو بتا دیں لگتار مہنگائی بروزگاری چرم سیمہ پر پہنچ گئی ہے اور یہاں کھڑا لگتار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جب یہاں کھڑا دوستو بڑھتا چلا جائے گا تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بی جی پی کس طریقے سے دیش میں دوستو سامپردائکتہ فیلانے کی کوشش کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو اگر آپ دیش کی کسی مددے پر بات کرتے ہو اور وہ مددے دوستو اہم مددے ہوتے ہیں تو یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہو کہ بھارتی جنتا پارٹی اس مددوں پر کہیں نہ کہیں ڈر رہی ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا دوستو اور پھر کہیں گے کہ بی جی پی آج جو دیش میں کام کر رہی ہے اس کے خلاف دوستو جنتا جو ہے وہ سڑکوں پر اتر رہی ہے اور یہ آپ بھی جانتے کہ پردان منتری نرین موڈی اور جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے گولی دیئے کہ بھئیہ ہم آئیں گے تو دیش کا وکاس ہوگا موڈی جی آنے والے ہیں اچھے دن لانے والے ہیں ایسے طرح طرح کہ جملے بازی ہوا میں گھومتی رہتی ہے اس میں بی جی پی خود ہی فرد گئی ہے تجسفی آدھا نے نہ صرف دوستو مارچ نکالا بلکہ تجسفی آدھا نے آر جی ڈی نے صاف کہا کہ یہ پرتی رود مارچ ہے کیونکہ پرتی رود مارچ اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں غصہ ہے خاص کر کر اس آم جنتا کے دل میں دوستو جو کہیں نہ کہیں سرکار بچانے کی کوشش کر رہی ہے کی بیان بازیاں کرتے ہیں یا پھر جس طریقے کی چیزیں بولتے ہیں اس پر سوال اٹھتے ہیں کئی بار بی جی پی کے نیتا کیا بولتے ہیں دوستو یہ آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کئی بار بی جی پی کے نیتا بولتے ہیں کہ اگر پیٹرول کے دام بڑھ گئے تو پیدر چلنا شروع کر دو آپ فٹ ہو جاؤ گا آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور دوستو جن چیزوں کو لیے کہیں نہ کہیں سوال اٹھے تو یہ آپ اچھے سمجھ سکتے ہیں کہ آج دیش میں کیا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دیش میں جو آوازیں ہیں دوستو پوری طریقے دمنے کا کام کر رہی ہیں لیکن ہم نے پہلے بھی کہیں گے دوستو کہ فلال دیش کا جو ماحول ہے وہ پوری طریقے سے بدل چکا ہے اور دیش میں کہیں نہ کہیں ایک الگ طریقے کا ماحول دکھائی دے رہا ہے فلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اللہ جو بڑے خواہ نکل کر رہی آپ کو ادا دوستو بھرشتہ چارک کے خلاف تیج پرتاب نے بی جے پی کے اوپر بولا بڑا حملہ جی ہے دوستو آپ کو ادا دے بھگوان کرشن کا روپ ہوں ہے یہ کس نے قائد ہو تو تیج پرتاب نے دوستو آپ کو ادا دے تیج پرتاب نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا بھگوان کرشن کا روپ ہوں ہے اور میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں کہ بی جے پی کیا کر رہی ہے تیج پرتاب نے کہا کہ فلال ڈبل انجن کی سرکار بیہار میں لیکن بیہار کی حالت بھی بد سے بد کر رہ چکی ہے تیج پرتاب نے کہا کہ تجسفی آدھوں کو سی ایم بنانا ہی ہمارا مقصد ہے اور ایسے میں دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج دیش میں کہیں نہ گئی سی ایم کی بہت مانگ بھی ہے پردان منتری نرین موڈی اور جتنے بھی دوستو بی جے پی کے نیتا ہیں ان کے اوپر سوال اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ وہ جنتا سے جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو وعدہ کر کے آتے ہیں بڑے بڑے ہم آپ کے لیے یہ کریں گے ہم آپ کے لیے وہ کریں گے لیکن دوستو افسوس بی جے پی ان جنتا کے لیے اس جنتا کے لیے کچھ کر نہیں پاتی ایسی لیے میں دوستو بار بار بولتا ہوں کہ اگر دیش میں کسی بھی طریقے کی چیزیں اونٹھ رہی نہیں یا سوال اٹھانے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار سمجھ جائے اس چیز کو اور یہ صاف ہے کہ فیلال جو کہیں نہ کہیں پردان منتری نرین موڈی پر سوال اٹھائے گا وہ دوستو پوری طریقے سے فیل ہو جائے گا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیٹ بریکنگ کی طرف بدا دوستو کے لیے جو بڑے خواہ نکل گا رہی دراصل دوستو آپ پتہ دے آر پی سنگھ کو نکالا جے ڈیو نے بہار آر پی سنگھ بولے جے ڈیو ڈوپتا ہو جہا تو جے ڈیو نے بھی کیا پلٹ وار دراصل دوستو آپ کو پتہ ہو بیہار کی راجنیتی میں اتھل پتل مجھ گئی ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہو کہ بیہار کی راجنیتی کب جو ہے آپ پر بند گھیرے میں آ جائے گی یعنی کہ بیہار میں کب بلٹ فیر ہو جائے گی یہ کوئی نہیں بتا سکتا آپ خود بھی جانتے ہیں دوستو کہ پردھان منطری نرین موڈی اور جن کے جتنے بھی بیجے پی کے نیتا ہیں وہ اقصر نتیش کو گھیرنے کا کام کرتے ہیں ایک طرف نتیش کے منطری ہیں جو بیجے پی پر آراب لگاتے ہیں دوسری طرف بیجے پی کے منطری ہیں جو الٹا نتیش کو ہی گھیرتے ہیں لیکن سوال وہی دوستو کہ نتیش اور جتنے بھی ان کے نیتا ہیں انہیں صرف کے اوپر آئے دن سوال اٹھتے رہتے ہیں لیکن سوال ایک یہ بھی ہے دوستو کہ پردھان منطری نرین موڈی اور خاص کر کر جتنے بھی نیتا ہیں ان لوگوں کے بیچ میں آپس کا جو تالمیل ہے آپ دیکھیں کہ جیو اگر کچھ بول دے تو جو جو بیجے پی کے نیتا جیو پر ہی وار کر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر یہی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ہمیں کہ بیجے پی کے نیتا نتیش کو ہی گھیرنے میں لگے رہتے ہیں اگر نتیش نے کسی یوجنا کا سمرتھن نہیں کیا تو بیجے پی کو برا لگ جاتا ہے خاص کر کر خبریں تو یہاں بھی یہاں تک ہیں کہ پردھان منطری نرین موڈی اور نتیش میں دوستو چھتیس کا آکڑا چلا ہے ان دونوں میں بالکل آپس میں بند نہیں رہی ہے اور ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تو پھر کریں گے کہ کہیں نہ کہیں دوستو باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بیچ میں کہیں نہ کہیں تھنگ گئی ہے اب یہ ہے دوستو کہ نتیش اور بیجے پی کا ویڈ بندن جنرلی ٹوٹ جا ہے تو اچھا ہوگا کیونکہ ہمیں تو یہی دکھائی دی رہا ہے کہ دوہ دار چھوٹس میں کھیلا ہونے والا اور یہ کھیلا کوئی اور نہیں دوستو بلکہ نتیش اور آر جیڈی مل کر کرے گی آپ خود جانتے ہیں دوستو بیہار میں لوگ سپس سیٹوں کے لیے ایک ساتھ آ سکتے ہیں نتیش اور تجسوی یادہ کیونکہ دوستو اس سے بیجے پی کا گہرہ نقصان ہوگا اور جب بیجے پی کا نقصان ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں راہل گاندھی اور پرینکہ گاندھی ہی ہیں بھلے ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نہیں اترتے لیکن دوستو سب سے عدد سڑکوں پر اگر کوئی اترتا ہے تو وہ دو ہی لوگ ہیں اور وہ دو لوگ کون ہے دوستو یہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دونوں کے نام سامنے آ چکے ہیں اور یہ صاف ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے گھر چکی ہے فیلال چلی کے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بجائے دوستو گلی جو بڑی خوبہ نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے للن سنگھ نے بولا دوستو آپ کو بتا دے رسی پی سنگھ کے اوپر حملہ بولے فلم ابھی باہتی ہے ابھی تو ٹیلر دیکھی ہے دراصل دوستو رسی پی سنگھ کو نکالنے کے بعد بیسکلی للن سنگھ نے یہ عاروپ لگایا ہے کہ آر سی پی سنگھ بی جے پی کا کام کر رہے تھے وہ بی جے پی کے کہنے پر یہ سب کچھ بولنا ہے آر سی پی سنگھ کے اوپر حملہ بولتے ہو للن سنگھ نے کہا کہ ابھی تو صرف ٹیلر ہے ابھی تو پوری پکچر باقی ہے دراصل آپ کو بتا دے دوستو بی جے پی کے اوپر یہ عاروپ لگتے رہتے ہیں کہ بی جے پی بپکش کے نیتہ کے ساتھ خرید فروش کرتی ہے لیکن ایک سوال یہ بھی ہے دوستو کہ جب بی جے پی کے نیتہ اس طریقے گڑبادی کریں یا پھر اس طریقے کی چیزیں دوستو نکل کر سامنے آئیں تو یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیجی سوچ کیا ہوگی کیونکہ ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کہا ہے دوستو کہ پردان منتری نرین موڈی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اب اس لیے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کہ بھی یہ صاف صاف دکھائی در آپ کرنا کہہ چاہ رہا ہے پردان منتری نرین موڈی بنے ہی دوستو دیش کو پپلو دیتے رہے لیکن فیلال دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ آخرکار یہ سرکار کی طریقے کی راجمیتی کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو ہمارے اور آپ میں جو بھی چل رہا ہے اس چیز کو لے کر کئی نہ کئی سوال بھی اٹھتے رہتے ہیں اور سوال بھی ایسے دوستو جس میں بی جے پی پوری طریقے سے گھیلے رہے ہیں تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا دوستو کہ پردان منتری نرین موڈی نے دیش میں ایک طریقے کی سامپردائک تھا اور جو نفرت فیلائی ہے اس کو روکنے کے لیے دوستو یہ بہت ضروری ہو گیا کہ آپ اور ہم سڑکوں پر آئیں اور کہیں نہ کہیں کانگریس کو جیتانے کا کام کریں یہ میں اس لیے بولا ہوں کیونکہ دوزار چوبیس میں دوستو صرف کانگریس ہی ایک اپشن بی جے پی کے سامنے اور کوئی لڑا نہیں پائے گا یہ چناؤں آپ سمجھتے ہیں خود بھی کے سب سے زیادہ ایمپیز جو ہے وہ کانگریس کے پاس ہی ہیں ایمیل ہے اور جب تک ایمیل ہے جس کے پاس نہیں ہوتے وہ چناؤں رون نہیں سکتا یہ بھی آپ جانتے ہوں گے چڑھئے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں کوروگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خوبہ نکل گا رہی جی دوستو آپ کہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر درشتے ہو نظر آئے دوستو کانگریس کے نیتہ جی دراصل آپ کو بتا دوستو بی جے پی لگتا سی بی آئے رنائی کا دروپیوک کر رہی ہے جس کے اوپر آپ کو بتاتے چلے ملک ارجن کھڑ سے نے بی جے پی کو گھیر لیا ہے ملک ارجن کھڑ سے نے کہا کہ بی جے پی جن جن لوگوں پر کاروائی کر رہی ہے وہ سب کے سب وپکش کے نیتہ ہیں اور یہ وہ وپکش کے نیتہ ہیں دوستو جو آئے دن بی جے پی کے خلاف مورچہ کھولتے رہتے ہیں اب نام گنتے جائیے دوستو سب سے پہلے آپ دیکھئے عمیل دیش مک کون تھے یہ دوستو یہ مہاراشت کے جو یہاں پر اپ مکھے منتری تھے بسکلی ڈپ ٹی سی ایم بول سکتے ہیں ان کو اب دوسرا نام دوستو نواب ملک نواب ملک نے ایک ایک کر کر سمیر بانگ کھیڑے کی پول کھول دی تھی اور آریان خان کو بے دھنا ثابت کیا تھا اور ان سی بی کا پردہ فاش کر دیا تھا تیسرا نام دوستو سنجی راوت کو گرفتار کیے دیا ہے ایک کے بعد ایک گرفتار گیا اس کے بعد چوتھا نام دوستو سنجی راوت کی پتنی کے اوپر بھی کاروائی چل رہی ہے اس سے پہلے بھی دوستو کئی لوگوں کو ایڈی کے شکنجے میں لے جا سکا ہے جیسے کہ کیجویوال کے منتری سواست منتری ستیندر جین ان کو بھی ایڈی نے حراست میں لے رکھا ہے اور آپ سمجھئے کوئی ایسی ویسی حراست نہیں لگ بھگ دوستو دو دو تین تین سال بقاعدہ یہ سب کچھ چلتا ہے اور دو دو تین تین سال کے اندر دوستو ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں سمجھائی آپ دو دو تین تین سال میں چھوڑا جاتا ہے تو آپ سمجھئے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی ماندی جی دوستو اگر کوئی ان میں سے بے گناہ ہے تو وہ تو بچارہ دو تین سال یوں ہی رہا جیل میں اس کی تو یہ سمجھ دیجئے کہ آدھی سزا پوری ہو گئی جس چیزوں میں کیونکہ دھارا ہے جو لگی بھی ہیں فیلال دوستو آپ کی آپ کی کہنا چاہتے ہیں اس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے چینل پر پہلی بار آئے سبسکائب ضرور کیجئے تاکہ آگے بھی اس طریقے کی